بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لا يدخل الجنة من کان فی قلبه مثقال حبت من کبر او کما قال علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس آدمی کے دل میں ایک ذرہ بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اسے پہلے تو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی خوب صفائی کرائی جائے گی اور اندر سے گندگی اور گناہوں کی نحوست کو پاک اور صاف کیا جائے گا نہ معلوم وہ کتنا طویل عرصہ لگ جائے اس کے بعد اس آدمی کو پھر جنت میں ڈالا جائے گا اول لمحے میں یہ آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا تکبر کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا اس کا نام تکبر ہے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا دوسرے کی تحقیر اور حقارت کرنا یہ تکبر کہلاتا ہے پھر تکبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک تکبر ہے دل سے تکبر کرنا اللہ پاک کا فرمان ہے ان اللہ لا يحب المستکبرین جو دل سے تکبر کرتے ہیں اللہ پاک انہیں پسند نہیں کرتا دل سے تکبر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سامنے آ گیا اور اس نے ہمیں کوئی اچھی بات کہہ دی یا اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہے تو حق سے ہی کہہ رہا ہے لیکن وہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے میری طبیعت کے مطابق نہیں ہے تو میں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا البتہ دل ہی دل کے اندر مجھے یہ برا لگا اور میرے دل میں اس کی حقارت پیدا ہو گئی اس کی برائی پیدا ہو گئی میں یہ کہوں کہ یہ بڑا آیا نصیت کرنے والا یہ بڑا آیا خیرخہی کی باتیں کرنے والا یہ کیا ہے یہ دل کا تکبر ہے اللہ پاک ایسے آدمی کو پسند بلکل نہیں کرتے جس کے دل میں تکبر ہو دوسرا ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحبو کل مختال فخور اللہ تبارک ادالہ اس آدمی کو بھی پسند نہیں کرتے کہ جس کے تکبر کا اظہار اعزا میں آ جائے یعنی اس کے تکبر کا اظہار زبان پر آ جائے جسم کے باقی اعزا پر آ جائے چال چلن میں اس کا متکبرانہ انداز ہو لباس میں اس کا انداز بھی متکبرانہ ہو تو ایسے آدمی کو بھی اللہ پاک پسند نہیں کرتے آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے جسم میں کسی بھی جگہ اگر بیماری پیدا ہو جاتی ہے کینسر پیدا ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اب اس کینسر کے اثرات متعددی ہوں گے اور پورے جسم میں یہ کینسر پھیل جائے گا یہی مثال ہے کہ جب دل میں تکبر کا کینسر پیدا ہوتا ہے اور دل میں تکبر کا بیجل پڑ جاتا ہے لگ جاتا ہے تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے پھر اس آدمی کی زبان پر متکبرانہ جملے آنے شروع ہو جاتے ہیں اگر یہ دل میں جو تکبر آیا تھا اس تکبر کی یہ اصلاح نہیں کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ زبان پر جب جملے آئیں گے تو بھی متکبرانہ جملے آئیں گے چال چلن میں بھی تکبر آ جائے گا زبان پر متکبرانہ جملے کس طرح سے آتے ہیں کہ جب اس کے سامنے اس کی کوئی تعریف کرے اچھائی بیان کرے تو یہ پھولا نہ سمائے اور اور زیادہ اپنی بڑائی جت لانے لگے اور کہے کہ ہاں بھئی میں نے تو محنت کی ہے میں نے تو کوشش کی ہے اس کے کاروبار کا تذکرہ آیا اور جناب اس کی ملازمت کا تذکرہ آیا عالی کر کردگی کسی نے سامنے ذکر کی اس نے اس کی تعریف کا جملہ کہا اس کی زبان پر متکبرانہ کلمات آگے کہ ہاں میں نے محنت کی ہے اس لئے ایسا ہوا ہے لوگ تھوڑا ہی ایسا کیا کرتے ہیں میں نے محنت کی ہے کوشش کی ہے یہ تکبرانہ جملہ ہے اسی طرح کا جملہ قارون نے بھی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے آپ کو اتنا مال دیا اس مال کو اللہ کے راستے میں خرش کرو کہنے لگا انما اوٹیتوہو علی علمین عندی یہ تو میری ذاتی صلاحیت ہے یہ تو میرا اپنا کمال ہے اس میں کسی کی محنت کا کیا دخل ہے اس نے اس بات کو اللہ پاک کی طرف نہیں پھیرا جب بھی کوئی فضل اللہ کا آجائے اللہ کی نعمت آجائے تو انسان اس کو اللہ کی طرف پھیرے کہ یہ اللہ کا فضل ہے یہ شکر کا جملہ ہے یہ توازو اور انکساری کا جملہ ہے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا تذکرہ آیا انہوں نے فوراں کہا اِنَّا هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ یہ میرے اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے پھر اسی طرح سے ایک اور بار بادشاہت کا تذکرہ آیا فوری یہ کہا کہ یہ میرے اللہ نے مجھ سے آزمائش لی ہے امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں اس حال میں متکبرانہ کلمات کہتا ہوں یا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تو اہلِ ایمان کا طریقہ اس موقع کا یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی اللہ پاک کی نعمت ان کے ہاتھ میں آ جائے اور کوئی بھی انسان اس نعمت کا تذکرہ کرے یا جہاں لوگ ان کو بڑا سمجھ رہے ہوں فوراں اس بڑائی کو اللہ پاک کی طرح متوجہ کر دیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اللہ کا احسان ہے آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر انتہائی توازو والے کلمات کہے تھے کس موقع پر جب مکہ فتح ہوا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے وہ عظیم اور بڑا دن تھا کہ جس دن میں اللہ پاک نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی شان و شوقت عطا فرمائی ہے آج وہ سارے ظالم اور دشمن جنہوں نے آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے نکالا ہے جنہوں نے مارا ہے عذیتیں دی ہیں تکلیفیں دی ہیں آج سب کے سب قبضے میں ہیں آپ چاہیں انہیں قتل کر دیں آپ چاہیں انہیں معاف کر دیں چاہیں انہیں غلام بنا دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیارات اور مکمل قبضہ ان پر حاصل ہو گیا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکلا الحمدللہ اللہ وحدہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں اکیلے ساری تعریفیں اسی کے لئے ہیں اور پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ وَنَصَرَ عَبْدَةٌ جس نے اپنے نبی کے ساتھ مدد کی ہے وَأَنْجَزَ وَعْدَةٌ اور نبی کے ساتھ محبت کا جو وعدہ تھا اس وعدے کو اس نے پورا کیا اور پھر اگلا جملہ سن لیجئے یہ بڑا تاریخ کا لکھنے کا جملہ ہے وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَةٌ جس اللہ نے سب کو شکست دے دی ہے یہ نہیں کہا ہم نے یہ تدبیر کی اس لئے شکست ہو گئی ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا اس لئے جناب ان کو شکست ہو گئی ہم نے اس طرح سے کیا اس لئے جناب مکہ فتح ہو گیا نہیں سب بات کو اللہ کی طرف منصوب کیا اے اللہ حَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَةٌ سب کو تُو نے ہی شکست عطا کر فرمائی ہے اے اللہ تُو نے ہی سب کو شکست دی ہے یوں نہیں کہا کہ اے مہاجرین یہ آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو آپ نے تیرہ سال مکہ میں مشقتیں کی ہیں ان کا یہ نتیجہ ہے اے انصار جو آپ نے دین والوں کی اور مہاجرین کی مدد کی اس مدد کا یہ نتیجہ ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں کہی بلکہ یہ جملہ ارشاد فرمایا حَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَةٌ اللہ نے اکیلے ہی ان کو شکست دی ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آدمی کی زبان پر یہ توازو والے کلمات آنے چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر موجود ہیں آپ علیہ السلام نے ہاتھ میں مٹی اٹھائی اور مٹی اس طرح سے پھینکی سامنے ایک ہزار کا لشکر ہے کافروں کا اور سب کی آنکھوں میں جا کے وہ مٹی پڑ گئی اور وہ اندے ہو گئے آنکھیں ملتے رہ گئے اور ادھر سے صحابہ نے انہیں قتل کرنا شروع کیا تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا کہ یہ آپ نے مٹی نہیں پھینکی ہے یہ اللہ نے پھینکی ہے اللہ نے آپ کا تو ہاتھ استعمال ہوا آپ نے مٹھی بھر کر پھینکی ہے ان کے آنکھوں میں کس نے پڑھوائی اور کس نے جا کے ان کے آنکھوں میں ڈال دی ہے یہ تو اللہ کا نظام ہے تو ایک آدمی تو صرف اپنا منصوبہ بنا سکتا ہے دکاندار اپنی دکان صرف کھول سکتا ہے اس دکان پر گھا کون بیجتا ہے وہ تو اللہ ہی بیجتا ہے ایک آدمی ملازمت کے لیے جا سکتا ہے وہاں کام کرنے کی ہمت اور طاقت اور ہاتھوں میں قوت کس نے دی ہے وہ اللہ نے دی ہے دماغ کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے تو ان تمام باتوں کو انسان اللہ کے فضل کی طرف لے جائے کہ یہ اللہ کا فضل ہے میرا کوئی کمال نہیں میرا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ زبان سے توازو والے جملے ہیں اور اگر انسان کہے بھئی یہ تو میری محنت ہے یہ تو میں نے کوشش کی ہے تو یہ متکبرانہ جملے ہیں یہ زبان سے کبر ہے اس کبر کو بھی اللہ پاک پسند نہیں کرتے اور تیسرا تکبر ہے انسان ہاتھ سے پاؤں سے چال چلن میں تکبر اختیار کرے مثال کے طور پر اس کی ایک پہچان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو آدمی اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا تکبر کی علامت اور نشانی کے طور پر اللہ پاک اس آدمی کو بھی جنت میں نہیں داخل کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ازار کا اور شلوار کا ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے یہ چال چلن میں تکبر ہے آدمی اکڑ کر چلے آدمی اترا کر چلے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمین میں اکڑ کے نہ چلا کرو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ اگر طاقت ہے تو دیکھو تم اس طاقت سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو آسمان کی بلندی کو نہیں چھو سکتے ہو تو پھر تکبر کیوں انسان کرے کس بنیاد پر تکبر کرے جس انسان کا آغاز بھی مٹی اور جس کا انتہا بھی مٹی اسے کیا تکبر کرنا ہے تو اس لیے انسان اپنے آپ کو تکبر سے بچائے جب تکبر کا اور برائی کا خیال آئے زبان سے تکبر ہونے لگے چال چلن میں تکبر ہونے لگے دل سے تکبر کرنے لگے دل سے کسی کو حقیر سمجھے زبان سے حقارت کے کسی کی حقارت اور توہین کے کلمات کہے یا کوئی ایسا انداز اختیار کرے جس انداز سے سامنے والے کی توہین اور تنقیز ہو تو فورا اپنی ذات کی طرف توجہ کرے کہ میں تو سراپے گناہ ہوں گناہ ہی گناہ میرے اندر ہے میں کیوں تکبر کروں سر سے لے کر پاؤں تک نجاست بھری ہوئی ہے اور پیٹ میں نجاست بھری ہوئی ہے اور جسم کے جس حصے میں سوئی کو چبویا جائے زخم لگتا ہے اندر سے نجس اور ناپاک خون نکلتا ہے میں تو سراپے نجاست ہوں میں کیوں تکبر کروں جب انسان اپنی حقیقت کو دیکھتا ہے سوچتا ہے تو یہی اس تکبر کا علاج ہے کہ تکبر کی بیماری کو اور مرض کو اس طرح سے ختم کیا جائے کہ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقِ دیکھے انسان کس چیز سے اس کو بنایا گیا ہے جب انسان اس بات کو سوچے گا تو اس کے اندر سے آہستہ آہستہ تکبر ختم ہو جائے گا اور توازو والے اعمال کرے مسلمانوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے متکبرانہ انداز نہ اختیار کرے اسی طرح سے اس کو بھی تکبر کہا گیا ہے مرد ہو کر عورتوں کی وضاقتہ اختیار کرے اور عورت ہو کر وہ مردوں کی وضاقتہ اختیار کرے یہ بھی تکبرانہ اعمال ہیں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا منع کر دیا کہ ایسا نہیں کرنا پھر بھی ڈٹائی کے ساتھ اور پوری جرد کے ساتھ انسان وہ گناہ کرتا ہے تو یہ تکبر کی علامت ہے کہ اس نے کسی بڑے کی بات کی ریائت نہیں کی آپ دیکھتے نہیں ہیں ہم معاشرے میں کہتے ہیں کہ یہ بڑا متکبر آدمی ہے بھئی یہ تو کسی کی بات ہی نہیں سنتا سنتا ہی نہیں ہے تو جو اللہ کے نبی کی بات نہ سنے اللہ کی بات نہ سنے اس سے بڑھ کر کون متکبر ہو سکتا ہے جو اللہ پاک سے نہ مانگے اس سے بڑھ کر کون متکبر ہو سکتا ہے جو آدمی دعا نہیں کرتا اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اللہ سے مانگتا نہیں ہے اس کو بھی اللہ پاک نے متکبر کہا ہے تو اس لیے استقبر سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور عرض کیا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے اور انسان توازو والے زبان سے جملے بھی نکالے جو بھی اچھائی آجائے اس اچھائی کو اللہ پاک کی درہ منصوب کرے اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے